بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کا آلو ٹکی برگر یہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ پانچ عدد آلو لیے آلو کو عبال کے میں نے ان کا چرکہ اتار لیا اور اب ان کو ہم اس طرح سے قدوکش کر لیں گے یہ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے جو اکثر میں اپنے بچوں کے لئے بناتی رہتی ہوں تو اب بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہماری ریڈی ہو گئے ہے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے مسالوں میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون تکہ مسالہ ڈال دیں گے اس میں اگر آپ طولہ زیادہ سپائیسی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو ٹی سپون ڈال دیجئے گا ون ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے جو ٹک کا مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے اب اس میں بلیک پیپر زیرا اور خوشک دنیا ہم وزن لے کے اس کو ہم دردرہ سپیس لیں گے اور وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی دو سی تین باریک کٹی ہوئی ہری میرچے ڈال دیں گے ہز بھی ضرورت ہر دنیا ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ون ٹی سپون انار دانہ ڈال دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے کرنا ہے مکس تو اچھی طرح سے اس کو ہم مسل مسل کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے بائنڈنگ کے لیے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی بس اس کو آپ اچھی طرح سے اس طرح سے مس لیں گے تو اس کی بہت اچھی سی ٹیکی بن جائے گی اب اس طرح سے ہم اس کی ٹیکیاں بنا لیں گے ٹیکیوں کو تھوڑا سا ہم نے موٹا رکنا ہے تھوڑا سا موٹا رکنے سے یہ ٹو ٹیکی نہیں تو اس طرح سے ہم ساری ٹیکیاں بنا لیں گے ٹیکیاں ساری بن جائے تو اس کو ہم بریڈ کرم اس طرح سے لگا دیں گے بریڈ کرم لگانے سے یہ بہت کرسپی بنتی ہے یہ ٹیکیاں اتنی مزی کی بنتی ہے کہ برگر آپ نہ بھی بنائے تو ایسی ہے آپ شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ساری ٹکیا بنانے کے بعد اس کو ہم توڑے دیر کے لئے فریج میں رکھیں گے اب ساس کی جگہ میں نے یہاں پہ اس کے لئے چھٹنی بنائی ہے یہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے چھٹنی کے ریسی پہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی کیونکہ یہ کلپ تولیسی شوڑ بن گئی تھی تو اس وجہ سے میں یہاں پہ نام نہیں لے سکے انگریڈینٹس کی اب ساری چیزوں کو ہم گرینڈ کر لیں گے تو چھٹنی ہماری ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزی کی بنتی ہے یہ اب جو ٹکیا ہم نے بنائی تھی اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ پین میں یا توے پہ توڑا سا آئل ڈال کے اس طرح سے اس کو گرم کر لیں گے آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ ٹکی جو ہم نے بنائی تھی یہ رکھ دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے فلیم میں نے یہاں پہ میڈیم رکھی ہوئی ہے ایک سائیڈ سے اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو اس کو ہم چینج کر لیں گے سائیڈ اس کی اور سیم طریقے سے ہم اپنے باقی کی ٹکیا بھی فرائی کر لیں گے یہ جو آلی ٹکی ہے یہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے تو اب اس کو ایسی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ یہ جس طرح سے میں اپنے گرمے بناتی ہوں ایسی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کوئی بھی اس میں میں نے فینسی پندکانی کی کوشش نہیں کی ٹکیا بنانے کے بعد تھوڑا سا بٹر ڈال کے سیم پین میں ہی ہم جو برگر کے بن ہیں اس کو تھوڑا سا ٹوست کر لیں گے اس طرح کرنے سے برگر کی جو بن ہیں وہ تھوڑا سا کرسپی ہو جاتے ہیں تو برگر کانی کا زیادہ مزہ آتا ہے اب یہاں پہ ہماری چٹنی بھی بن گئی ہے تھوڑا سا میں نے پیاز اور ٹیماتر کی بھی باریک سلائس کر لی ہے سب سے پہلے بن پہ تھوڑا سا ہم میونیز لگا دیں گے تقریبا ہاف ٹی سپون کی قریب دونوں بن پہ ہم اچھی زیادہ میونیز اس طرح سے لگا دیں گے اب یہ جو چٹنی ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر ہم یہ لگا دیں گے جتنی آپ کو پسند ہوتا آپ اسے ساب سے لگا لیں میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو اس لئے میں نے آپ پہ زیادہ استعمال نہیں کی کیونکہ یہ بہت سپائسی ہوتی ہے اب اس کے اوپر ہم ٹھکی رکھ دیں گے باری کٹی ہوئی پیاز کی سلائس اور ٹیمارٹر کی سلائس رکھ دیں گے اب بن گا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ہم چٹنی لگا دیں گے اور بس چٹنی لگانے کے بعد برگر ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ برگر دیکھنے میں آپ کو جتنا سادہ لگ رہا ہے یہ کہانے میں اتنا ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں خوش رہے اور خوشیہ بانتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم کے لیے اللہ پا امان